اسلام علیکم کیا حال ہیں جی آپ سب کے امید کرتے ہوں بلکل خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے تو جی شادی کے بعد باری باری سب ہوئے بیمار اور سردی نزلہ زکام ان ساری چیزوں میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا تو ویلوگ جو آج کا ہوگا وہ کافی سارے دن کے چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں جو بنائے گئے ہیں اور وہ میں ایڈٹ کر کے آپ کو ایک ویلوگ میں بھیجوں گی اور وہ آپ انجوائے کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا اور بس ہمیں سپورٹ کرتے رہیں لائک کریں شیئر کریں کیونکہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے آج کا ویلوگ کر رہے ہیں شروع تو ایک نئی اپ ڈیٹ دیتے ہیں آپ کو کہ آج جو ہے جب ہم صبح اٹھے بچوں کو سکول بھیج رہی تھی تو اچانک ساتھ پہنتیس پہ جی لائٹ چلی گئی اور میں نے سوچا کہ اگر لائٹ جانی تھی تو ساڑھے ساتھ بچے جانی تھی کیونکہ ہماری طرف جاتی ہے سیون تھرٹی فور تھرٹی ٹو تھرٹی تو یہ اچانک گئی ہے ابھی آ جائے گی پر جی لائٹ نہیں آئی ٹائم دیکھ لیں پانچ بچ کے ہیں اور جہاں تک سننے میں آیا ہے جی سارا جو گریٹ سٹیشن ہے ایک ملک بھر کا وہ ڈاؤن ہو چکا ہے اور ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جو ہے بجلی بند ہو چکی ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ جو بجلی ہے وہ اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے لئے نہیں آئے گی تو اس لئے جی کام والی آئی تھی تو اس سے ہم نے یہ کچن سمٹوا لیا ہے لیکن برطن نہیں دلوائے کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ لائٹ کب آئے گی اور پانی جو ہے ختم ہونے کا خدشہ ہے اس لئے جو ہے ہم نے یہ پانی والا کام نہیں کرایا نیچے سے جھاڑو دے گئی ہے لیکن جو ہے میں نے تپڑیاں نہیں پھروائی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر لائٹ نہ آئی تو پانی ختم ہو جائے گا اور جی بس اب یہی دعا ہے کہ اللہ کرے اللہ کرے کہ ٹائم پہ آ جائے بجلی اور کوئی بھی پرابلم نہ ہو تو کمرے ہم نے سارے صاف ستھرے کر لیا ہے لائٹیں بھی یو پی ایس کی وجہ سے میں کم جلا رہی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ یو پی ایس بھی بند ہو جائے تو یہ ساری صورتحال ہے بچے جو ہے باہر کھیل رہے ہیں یہ جی ایک بچہ جو ہے ماشاءاللہ جی اس کو اور کوئی شوق نہیں ہے یہ پتنگیں بناتا رہتا ہے یہ بھی اس کے اور یہ نیچے والا اس نے خود بنایا ہے دکھاؤ ذرا یہ دیکھیں سکول سے آنے کے بعد یہ اس کی مصروفیت ہے ملتی ہے بس ہم نے آپ کو لے کے نہیں دینی بارال جی اب یہ اس کے نیو بن رہے ہیں یہ ہٹتا نہیں ہے اس کام سے تو یہ جو ہے یہ اپنا کام کر رہا ہے یہ والا دوسرے بچوں کا بھی دکھاتی ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ جناب عبدالحادی آیا ہو گیا اور حمدان اور عبدالحادی جو ہے باہر کھیل رہے ہیں یہ چیک کریں ذرا ان کے کام والیکم السلام کیا کریں آپ کتے کھیلیں تو کتے دیر تک کھیلنے کا ارادہ ہے تو پھر پڑھائی کب کرنی ہے یہ جناب یہ ہے جی سورتحال بچوں کی اور میں بیٹھیں ہوں اندر کچھ کرنے کو نہیں ہے نیٹ بھی نہیں ہے لائٹ جو ہے ایک چل رہی ہے جس کے بحاف پہ میں بیٹھیں نہیں ہوں لیکن نیٹ بھی نہیں ہے کہ میں کوئی کام کر سکوں اپنا تو سمجھیں کہ جی جو نظام زندگی ہے وہ تھوڑا سا رکسہ گیا ہے اس پاور شٹ ڈاؤن کی وجہ سے تو انشاءاللہ جی امید کرتے ہیں جلدی آ جائے گی اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں بچوں کے لئے بناتے ہیں جی کچھ سنیکس کیونکہ باہر لگے ہوئے ہیں مسلسل کھیل رہے ہیں تو اب کچھ بناتے ہیں ان کے لئے اور پھر ان کو دیتے ہیں میں لے کے آئی تھی جی نوڈلز ان کے لئے تو نوڈلز بنا لیتے ہیں دیکھتے ہیں جی کون کے نوڈلز ہمارے پاس پڑھیں ہیں یہ ہے جی بلیزن بلیزن نوڈلز جو ہیں ان کے لئے بنا لیتے ہیں two packets i think enough ہوں گے تینوں کے لئے کیونکہ ان میں دو دو جو ہیں packs ہیں تو i think دو بہت ہوں گے سب سے پہلے رکھتے ہیں جی پانی گرم ہونے کے لئے اور جو برطن ہے وہ دھونے والا ہے تو تھوڑا سا پانی کھولتے ہیں اور اس کو دھو لیتے ہیں تاکہ پانی بھی ضائع نہ ہو کیونکہ کوئی بتانی ہے کہ لائٹ کا بانی ہے یہ جی میں نے دھو کی اس میں پانی بھر لیا ہے اور پانی رکھتے ہیں گیس کے اوپر ابھی ابھی آئی ہے گیس بند ہی نہ ہو جائے کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ گیس آ جاتی ہے لیکن اس میں سے ہوا نکل رہی ہوتے ہیں تو کتنی دیر وہ چلتا رہتا ہے پانی مطلب ہواس ہی نکلتی ہے اس کے بعد چلتا ہے لیکن ابھی تو شکر الحمدللہ چال رہی ہے تو یہ میں نے پانی رکھ لیا اور اس کو کھول کے اس میں ڈالتے ہیں بلیزن کے اس پیکٹ میں یہ دو باز ہوتے ہیں نوڈلز کی یعنی ڈبل ہوتا ہے اور ایک یہ بڑا ساشے ہوتا ہے تو یہ دو دو مل کے چار ہو جائیں گے تو بچوں کو ان اناف ہو جائیں گے اور یہ جو ہے ان دونوں کے مسالے ہیں پانی گرم ہونے پہ جی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے نوڈلز اور تھوڑی سی آب دائستہ کروں گی اس کو یہ میں ڈھک دوں گی اور یہ زرانہ اچھے سے پک جائیں ٹھیک ہے اور اینڈ میں ڈالیں گے ہم یہ ٹھیک ہے مسالہ ہم اینڈ میں ڈالیں گے ابھی وہ سی جناب رات کے بچ چکے ہیں نو اور ابھی تک کوئی لائٹ کا پتہ نہیں ہے نہ نیٹ ہے نہ کچھ ہے ہم گھر سے باہر نکلے تھے تھوڑا سا ہوا بدلی کرنے کے لئے کیونکہ یو پی ایس بھی بند ہو چکا ہے یہاں سے ڈلوائیں گے جو پٹرول کیونکہ سندے میں آرہا ہے کہ پٹرول کی بھی شارٹیج ہونے والی ہے تو گاڑی کا پٹرول جو ہے وہ فل کر آ لیں گے جناب لیٹ نائٹ جو ہے آگے تھی لائٹ بچے جا رہے ہیں اور ابھی تک جو ہے مختلف علاقوں میں لائٹ کا سکیجول جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا کیونکہ ابھی بھی شارٹیج جو ہے پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوا بچے سکول چلے گئے ہیں آئیم آلسو ریڈی ٹو گو فر سکول سٹیل جو ہے حسیب نے ابھی جانا ہے حسیب ابھی لیٹ آب ہے اس کا مدرسہ تھوڑا لیٹ ہے ٹائم تو حسیب نے ابھی جانا ہے اور میں بھی ریڈی ہوں جی جناب سکول سے واپسی پہ گھر جا رہے ہیں اور گھر پہنچتے ہیں صبح جو ہے صرف چائے کا کپی کے تو سکول آگئی تھی میرا یونیورسٹی سے کالٹ سے یہی روٹین ہے صبح صبح بھوک نہیں لگتی کچھ کھا کے نہیں نکلا جاتا تو گھر چلتے ہیں مزیدار قسم کا ناشتہ بناتے ہیں اور انشاءاللہ سب کے ساتھ مل کے کرتے ہیں اور بہت مزائے گا انشاءاللہ تو آج جو ہے ہم اپنا 50% کام جو ہے صبح کے وقت ہی مکمل کر چکے ہیں کیونکہ ہم نے سکول بھی ہو لیا بچے چلے گئے اور اب ہم جو ہے گھر جا کے ناشتے کی تیاری کریں گے اور آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے آپ کچن میں آگئے ہیں کیونکہ چھے بچ چکے ہیں اور گیس آ چکی ہوگی تو یہ میں نے مسالہ ریڈی کیا ہے پکانے لگے ہیں ہم یہ جی بھونیوی دال یہ میں نے کافی دیر سے بھگو کے رکھی دی ہے تراجیوالی دال تو یہ میں نے بھگو کے رکھی ہے اس کو دھولیں گے اور اس کو پکائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں یہ جناب ہم نکل رہے ہیں گھر سے آپ کیا کہہ رہے ہیں گھر سے نکل رہے ہیں تھوڑی در کے لئے آؤٹنگ کے لئے چکر لگانا ہے دو تین کام ہیں وہ کریں گے اور انشاءاللہ واپس